اعوذ باللہ بن شیخوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کہنے گے مئی دوہزار چوبیس تمام زوری سینگ دولوں کے لئے کیسا رہے گا ان کے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے ان کی صحت اس دوران کیسے رہے گی ان کی شادشیز زندگی کیسے رہے گی کیریل کے حوالے سے مئی دوہزار چوبیس کیسے رہے گا اگر وہ سٹوڈنٹس ہیں تو سٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے اور اگر وہ محبت میں ہیں تو محبت کے معاملات کیسے رہیں گے یہ سب ہم آپ کو آج کی سٹوڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے جب ہم ایک بہت ضروری بات آپ سے عرض کر دوں کہ جب ہم تمام بوجھ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے ایک آگے والے بوجھ اور ایک پیشہ والے بوجھ کے بارے میں بھی ضرور دیکھا کریں کیونکہ آپ کو جب قریبی بوجھ ہوتا ہے اس کا اثر تھی آپ کے اپل لحظ بھی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں کے بوجھ کے بارے میں بھی ضرور دیکھا کریں کہ ان کی اس دوران زندگی کیسے گزرے گی کیونکہ وہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں بھی معلوم ہانا چاہیے دوستو ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنے جار اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اکلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کے نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا چلیں دوستے گریفر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برجی حمل یعنی کہ ایریس کے بارے بھی تو برجی حمل بارو اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی تو مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کو بہت احتیاط کے ضرور دیں کاروباری معاملات کو آپ بہت سنجیلگی سے دیکھیں آپ کی زندگی میں جو بھی اہم معاملات ہیں ان کے پر بہت غور و فکر کریں آپ کو ساتھ کوئی اچانک سے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام میں سستی کاہلی بھی ہو سکتی ہے اس دران آپ کچھ ایک اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس دران آپ بہت کام کرتے ہوئے نظر آبے اور اس دران آپ کے ایکسپینسز میں بھی کافی اصافہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بجٹ خراب ہو سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات کو بہت سمجھداری کے ساتھ دیں بھائیں اور اس دران آپ کو یا دوست بھی تراش کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی نئے کے ساتھ محبت بھی ہو سکتی ہے اور اس دران گھر والوں معاملات میں آپ کو بہت زیادہ توجہوں کی ضرورت ہے اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی تو مہینے کے دوسرے ہفتے میں بھی آپ بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں ایسے بوجھے حمل والے جو کے غیر شرش ہوتے ہیں تو ان کے شادی کے معاملات بھی ٹیپ آ سکتے ہیں اور اس دران آپ کو چاہئے کہ آپ کسی کے ساتھ بحث و مباعثے سے گریز کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور گھر والوں معاملات اور کاروباری معاملات نمٹاتے وقت آپ بکل بھی جذبات میں نہ آئیں تو آپ کے لئے بہتر ہے نہ آپ کی دوسروں کے ساتھ اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے اور اس دران آپ کہیں کہ سرمایہ کاری کرتے بھی بھی نظر آ رہے ہیں اور انویسمنٹ کے لئے آپ کو نئے نئے اپرچنیٹیز ملیں گی اس دران آپ جتنے پریکٹیکل رہیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے پوشش کریں کہ باتوں کے بجائے پریکٹیکل سے قابلیں اور جتنا ہو سکے اس دران صدقہ و خیالات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسرے ہفتے کی تو مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کسی کے ساتھ اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہیں اور اس دران آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوئیلٹر ٹیم گزاریں گے اور اس دران آپ کے اشداروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے اور ایسے برج حملوالی جو کہ اس دران تو وہ بھی اپنی تعلیم پر کافی توجہ دیں گے اور تعلیم کے حوالے سے وہ سفر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے اور آپ کی زندگی کے اہم معاملات اس دران تیہ پاسکتے ہیں اور کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اس دران آپ کاروبار کے حوالے سے نئے اگریمنٹ سین کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اس دران آپ کی عزت و شہرات میں بھی اصافہ ہوگا بس آپ کو کاروباری معاملات میں بہت سمجھداری دکھانی ہے اور لینڈین کے معاملات کو بہت سمجھداری سے دیکھنا ہوگا اور اس دران آپ کے رومانس کے معاملات بھی کافی بہتر لیں گے بس اس دران آپ کو آپ کے پر جو بھی سمجھداری آئیں اس کو بکو بھی اور احسن قریقے سے نبھائیں تو آپ کے لئے بہتر لیں اور اس دران آپ کی صحت کا بھی خاص خیال لکھیں کیونکہ اس دران آپ کی صحت تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے لیکن زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے تو پوچھیں حملوالو اس مہینے کی جو لکھی ڈیٹس ہیں وہ آپ کے لئے ہیں ایک چھے پندرہ انیس بائلس پچیس اور تیس میں ہی دوہزار چوبیس اور آپ کی جو اللکھی ڈیٹس ہیں وہ ہیں چار دس سترہ اکیس اور تیس میں ہی دوہزار چوبیس تو پوچھیں حملوالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ ستا خوشحال گئیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رہتے ہیں چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملے گا دوستوں اس لسل میں جاگرہ زوڑک سیم ہے وہ ہے برجے سوڑ یعنی کے ٹورس تو برجے سوڑ والو اگر ہم بات کریں مہینے کی پہلے ہفتے کی تو مہینے کے شروع میں آپ اپنے بچوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اس لسل میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی مشاہدت کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اس لرانہ آپ گروز بندہ کی معاملات میں کافی محصوف نظر آ رہے اور اس لرانہ آپ کسی سکیم میں بھی پیسہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے اور اس لرانہ آپ کسی اندروں ملک میں بھی سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے اس دوران آپ کہیں پہ آؤٹنگ کرتے میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنی صحیح کا بھی خاص خیال رکھنے اور اگر آپ محبت میں تو محبت کے معاملات کو بھی بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں اس دوران آپ اپنے خواہشات کی تقمیل کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے افتے کی تو مہینے کے دوسرے افتے میں آپ کافی شرچے کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اس دوران آپ کے ایسنیس کافی بڑھ جائیں گے کیونکہ اس دوران آپ اپنے گھر کے لئے شعبیں بھی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کسی امپورٹن میٹنگ میں بھی شرکت کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اس دوران آپ کو امپورٹن ایگرمنٹ بھی سین کرتے بھی نظر آ رہے ہیں بس آپ کو صحیح کہ اس دوران اپنے کاروباری معاملات کو بہت سنجیدگی سے دیکھیں تو آپ کے لئے بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار کو ترقی عطف ہونے گے اور آپ کے کاروبار کی نئی راہیں استوار ہوں گی اور آپ کے جو پرانے مسئلہ مسائل ہیں وہ دوبارہ سے سر اٹھا سکتے ہیں لہذا آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اگر ہم بات کریں مہینے کے دیس رفتے کی اس دوران آپ کے جائدہ آپ کے جو مسئلہ مسائل تھے آپ ان کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اس دوران آپ کے فائنلنس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اور کوشش کریں کہ اس دوران اپنی صحت کا بھی خاص خیال لکھیں اور بلکل بھی غفلت نہ بڑھتے تو آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کے معاملات میں خوشکاوار تقدیل ہو سکتی ہے آپ اپنے معاملات کو بہت خوبی نماز سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کافی اچھا فیل کریں گے بس اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاملات کو بہت دھیان سے دیکھیں خاص طور پر خاندانی معاملات میں احتیاط بڑھتے تو آپ کے لیے بہتر ہے مہینے کے چوتھے ہفتے کی تو اس ہفتے میں آپ کے رومانس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ کی زندگی میں نئے نئے تجنبات ہو سکتے ہیں اور آپ سے آپ کی زندگی کے حوالے سے اس دوران کوئی سوالات بھی ہو سکتے ہیں مگر اس دوران آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے نہیں بھی نظر آ رہیں اور اس دوران آپ کی صحت کا بھی خیال لکھیں گے اور آپ کے دوست اور شہزار بھی آپ کے لیے کافی سپورٹی رہیں گے مہینے کے آخری ہفتے میں آپ کے سفر کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے لہذا قشش کریں کہ آپ اگر بہت ضرور نہیں ہے تو گرائبنگ نہ ہی کریں تو آپ کے بھی بہتر ہے تو پرچہ حملوالو اس مہینے کی جو آپ کے لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں چار، پانچ، تیرہ، اٹھارہ، تیس اور تیس میں ہی دوہزار چوبیس اور جو آپ کی ان لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں ایک، نو، سولہ اور تیس میں ہی دوہزار چوبیس تو پرچہ حملوالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا اس کو رات رکھے آپ اس طرح فشال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی دمانہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا ہمیں ہوئے گا دوستوں اس لسٹ میں جگرہ زوڑک سین ہے وہ ہے پرچہ جہزا تو پرچہ جہزا والو اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کافی پرسکون فل کریں گے اور آنے والے کئی بری خبر بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکی گی آپ ذہنی طرح پر کافی سٹرونگ رہیں گے بس آپ کو چاہیے کہ آپ اس زوران اپنے حاصل کے صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور اس زوران آپ کافی مصروف پی رہیں گے اور اپنی زبیدانیوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے مہینے کے دوسرے ہفتے میں بھی آپ کافی مصروف رہیں گے اور اپنی معاملات کو نبھاتے میں رہیں اور اس زوران آپ اپنے کام کو نبھاتے میں رہیں اور کاروبار کے حوالے سے آپ کی جو بھی پینٹنگ پروچپٹس تھے آپ ان پر کام کرتے میں رہیں اور اس حوالے سے لوگوں سے مشاورت بھی کریں گے اور آپ کسی سے بھی اس زوران پر میوٹنگ کریں گے وہ آپ کے لئے کافی کافی فائدہ مند رہے گی اور اس زوران آپ کے پھر میں میمانوں کی عام درفتی متوقع ہے اور اس زوران آپ کی قدرت ارادی میں بھی زفا ہوتا اور آپ اپنے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے اور آپ اپنے کاروباری معاملات میں ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے آپ کو جائے کہ زوران کسی پر اعتبار نہ کریں کوئی بھی نیا پوجرٹ سین کرتے ہوئے کوئی بھی معاملات تیک کرتے ہوئے ڈاکومنٹیشن ضروری کریں تو آپ کی نہیں بہتر ہے اور اس زوران آپ کے کیریئر کی معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسرے ہفتے کی تو مہینے کے تیسرے ہفتے میں تو مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کافی پریکٹیکل رہیں گے اور کاروباری سرگرمیاں آپ کی زوران کافی اروش پروں گی اور اس زوران آپ کوئی سفر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ آپ کے لئے کافی بہتر رہے گا جو آپ کے طوران محتاط رہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور ضرورا آپ کے بوز بھی آپ کے لئے کافی سپورٹیر رہیں گے اور اس طرح دیسی داری کی معاملات بھی آپ کی کافی بہتر رہیں گے آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے لئے کافی سپورٹیر رہیں گے اور ضرورا آپ کہیں پر کوئی انویسمنٹ اگر کرنا چاہ رہے تھے تو انویسمنٹ کو ڈیلے کرتے کیونکہ انویسمنٹ کے حوالے سے یہ ٹائم آپ کے لئے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا اگر ہم بات کریں مہینے کے چوتھے ہفتے کی تو مہینے کے چوتھے ہفتے میں ایسے افراد جن کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی تھی ان کی بات کچھ آگے بڑھ سکتی ہے مہینے کے چوتھے ہفتے میں ایسے بہتر جزباتی نہ ہو تو آپ کے لئے بہتر ہے اور کسی کے بھی ساتھ درواری حوالے سے بھی اور گروہ حوالے سے بھی بحث و مقایسہ نہ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور دوستوں کے معاملات میں بھی آپ کو اس طرح کافی احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کی صحت کا بھی اس طرح کافی خیال لکھیں اور بلکل بھی غفلت نہ بڑھتے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا تو بہتر جزبات پھالو اس مہینے کے جو آپ کی لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں ایک نو بارہ تیرہ اٹھارہ انیس تیس اور اٹھائیس میں ہی دوہزہ چوبیس اور آپ کی جو ان لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں پھانچ گیارہ اور پچیس میں ہی دوہزہ چوبیس تو بلی زدہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں آپ سبا خوش خال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تملنا آپ اپنے دل میں رہتے ہیں جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت کریں گا دوستو اس لکس میں جگلاز میڈک سین ہے وہ ہے برج سلطان یعنی کہ کیمسر تو برج سلطان باروں اگر ہم بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی آپ اپنی صحت کا خاص شعر لکھیں گے اور اس وران آپ ورزش یا کوئی جنڈی جوائن کرتے ہوئے نظر آ رہے اور اس وران آپ کے ملقات آپ کے پرانے دوستوں سے بھی ہو سکتی ہے اور ماضی کی یادیں آپ کو پریشان کر سکتی ہے اور آپ کی جو بھی مقاصد تھے ان کو آپ پورا کر سکیں گے اور اس وران آپ انویسمنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے فائنانشل معاملات میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور اس وران آپ دلوں معاملات میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور اپنے بچوں کے معاملات کو بھی بہت دیہان سے دیکھیں گے اور آپ اپنے بزرگوں کی خدمت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے اور آپ کی لائف پارٹنے کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی تو مہینے کے دوسرے میں آپ کے اخراجات کافی بڑھ سکتے ہیں لہذا اپنے خرچوں کا دھیان رہیت لکھیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور اس وران آپ کے رومانس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اور اس وران آپ کھرلو معاملات کو نپٹاتے ہوئے نظر آ رہیں پرشیداروں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہیں اور اگر ہم بات کریں مہینے کے تیسری ہفتے کی مہینے کے تیسری ہفتے میں آپ اپنے کیریئر کے معاملات کو بہت دیہان سے رکھیں گے اور اپنے کیریئر کی بارے میں بہت سوچ بیجار کریں گے اور اس وران آپ اپنے کاروباری معاملات میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور جوب کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جوب کے دوران اپنے کولیس کے ساتھ اپنے تعلقات نہ خراب کریں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا اور اس وران آپ کے رومانس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اور اس دوران آپ شاپک بھی کرتے ہوئے ہمیں بات کریں مہینے کے چوتھے ہفتے کی تو مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ بہت اہم فیصلے کریں گے اور آپ کے سہن میں جو خیالہ چل رہے تھے آپ ان کو عملی شکل دیں گے اور آپ کی سکوچ کے اندر پوزیٹیف تبدیلی آئے گی بس آپ کو صحیح کے بات کرنے کے دوران آپ صحیح الفاظ کا استعمال کریں تو آپ کے لئے پہتر رہے گا اور میرا یہ آپ کو مشرہ ہے کہ آپ دو بھی کام کریں کوئی بھی نیا تارپر شروع کریں کوئی بھی نیا پرشک شروع کریں تو زیرن پر غروسہ نہ کریں تو آپ کے لئے پہتر رہے گا اور آپ کے اس دوران دوبیلائیس کے معاملات بھی کافی پہتر رہے گے اور اس دوران آپ کی صحیح بھی کافی اچھی رہے گی اور اگر آپ سٹوڈنٹس ہی تو آپ کے تعلیمی معاملات بھی اس دوران کافی پہتر رہے گے تو پوزیت سرطانوال کو اس مہینے کی جو آپ کی لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں ایک، چھے، ڈس، پندرہ، انیس، پتچیس اور تیس مئی دوہزار چوبیس اور آپ کی جو انلکی ڈیٹس ہیں ان میں شامل ہیں چار، پانچ، بارہ، سترہ اور ستائیس مئی دوہزار چوبیس تو مجھے سرطان ملو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ ستا پشاہل رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام و رشانیوں کو دون فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دن میں رکھتے ہیں جانتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا مطلب دیئے گا دوستوں اس لسپی چنلہ زوڑی سیم ہے وہ ہے بوجھے اثر یعنی کے نیو تو بوجھے اثر بارو اگر آپ بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کافی سوشل رہیں گے اور لوگوں سے بہت زیادہ ملاقاتیں کریں گے اور اپنے کاروباری معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلے تو آپ کے لئے بہتے رہے اس دوران آپ کے ماحول میں بیچیمی اور بے کرالی رہے گی اور آپ کے حالات میں قدر بھیتری محسوس ہوگی اور اس دوران آپ کے اخراجات انیسپیکٹرلی بڑھ سکتے ہیں بچوں کے معاملات تر بھی آپ نے دیہان دی رہے ہیں تو بجیل ست والوں وگر ہم بات کریں مہینے کے دوسری ہفتے کی تو مہینے کے دوسری ہفتے میں آپ اپنے لائک پارٹنر کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے بھی نظر آ رہے اور جوب کے دوران آپ کو کوئی حالات فیملی بھی ہو سکتی ہے لہذا پوشش کہنے ہیں کہ آپ غلط فیملی کو پڑھ دی نہ دیں چھوٹی سے بات کو نہ پڑھائیں تو آپ کے لئے بہتر ہے لہنہ معاملات آپ کی کوئی خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کی کوئی بیعتیاتی آپ کے لئے بھی بریشانی کا باعث نہیں سکتی ہے جنزہ ان معاملات میں آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اور اس دوران آپ کی ملقات آپ کے دوستوں سے بھی ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کو مالی معاملہ دن پیش آ سکتے ہیں اور اس دوران آپ نئے نئے پرجیکٹ پی شروع کرتے میں نظر آ رہے ہیں کوئی نیا ایگریمنٹ بھی سائن کر سکتے ہیں اور رومانکس کے معاملات اس دوران آپ کے کافی بہتر لے گئے اگر آپ کو کوئی کوٹ میں گیس سالتا تھا یا کوئی کارنونی معاملہ تھا تو وہاں سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اور آپ کی بہتیاتی آپ کے لئے کی بڑی بریشانی کا باعث مسئل دی ہے لہٰذا بہت سو سمجھ کر فیصلے کریں تو آپ کے لئے بہتر اور اس دوران آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کوالیٹی ٹائنگ گزاریں گے اور ہم بات کریں مہینے کے تیسرے ہفتے کی تو مہینے کے تیسرے ہفتے میں کوشش کینٹ کے قریب بھی بات اپنے سینرز کے ساتھ سیکرٹ نہ رکھیں تو آپ کے لئے بہتر اس دوران آپ کے شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہوگا لوگ آپ کی طرف کھشتے چلے جائیں گے اور اس دوران کے لئے کی معاملات بھی آپ کے کافی بہتر رہیں گے آپ کی جھوٹ میں آپ کو کوئی بونس بھی مل سکتا ہے کوئی ریوارٹ بھی مل سکتا ہے اور کارواری معاملات بھی ذوران آپ کے کافی بہتر رہیں گے اس مہینے کی جو لکھی دیٹس ہیں وہ آپ کے لئے ہیں ایک، پندرہ، انیس، بائلز اور تیس میں ہی دوہزر چوبیس اور آپ کی جو الکھی دیٹس ہیں وہ ہے پانچ، بارہ، ستائیس اور اٹھائیس میں ہی دوہزر چوبیس تو بجاست والوں کے لئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہر سکتا نسکرات رکھے آپ صدا کچھ حال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیت کے دن فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تنمینا آپ اپنے دن پر رہتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت دلئیے گا دوستو اس پر اس میں جگلہ زوری سینل ہے وہ ہے برج سملہ یعنی کے بھرگو تو برج سملہ واگر ہوا دوران بات کریں مہینے کے پہلے ہفتے کی تو مہینے کے پہلے ہفتے میں یہ دوران آپ کو اپنے کیریئر کے معاملات کو بہت زیادہ دخان سے دیکھنا ہے کیونکہ آپ کے کیریئر کے معاملات کچھ اچھے نظر میں آرہے اور کام کے دوران آپ کو یہ حفلت نہ بڑھتیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور کوشش کریں کہ اس دوران اپنے افراجات پر پورا کنٹر رکھیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور آپ جو بھی کام کریں اس کو بلکل خوش اسلوحی سے کریں اور سسٹیمیٹک طریقے سے کریں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا اور اپنے فیملی کے معاملات میں بھی آپ کافی انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے اور اس دوران آپ اپنی فیملی کو بھی کافی ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے تو اگر آپ اس دوران کوئی سفر کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ڈیلے ہے سفر کے معاملات آپ کے آگے ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں مہینے کے دوسرے ہفتے کی جو بھی آپ کو کاس پلے اس کو ایسن طریقے سے نبھائیں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا اور آپ کی گھرولی ذمہ داریاں بھی اس دوران کافی بڑھ سے کھیں اور اس دوران آپ کسی تغریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کی عزت اور شہرت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کے رومائنس کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے اور آپ کے معاملات آپ کی سوچ کے مطابق حل ہوں گے اور اس دوران آپ کو ایسن پر کرتے ہوئے ان دے رہے ہیں اور پارٹنشپ کے معاملات میں آپ کو بہت زیان دھہ لکھیں تو پڑھ سلالا وارب آ اگر آپ بات کریں مہینے کے تیسری ہفتے کی تو مہینے کے تیسے ہفتے میں آپ کو کسی دوست کا پورا تابون حاصل رہے گا اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے اور ازنا آپ کے مالی معاملات کافی بہتر رہیں گے کوشش کہہ جائیں کہ جو بھی کام کریں کوئی بھی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کریں کوئی بھی نیا ایگریمنٹ کریں تو بہت سو سمجھ کر کریں اور ڈاکرومنٹڈ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے ہر قطع سو سمجھ کر اٹھائیں تو آپ کے لئے کافی بہتر رہے گا بس دوستوں سے گفتگو کرتے بکتا ہم المزاجی سے کام لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اس مہینے کے جو آپ کی لکی ریٹس ہیں وہ ہیں پانچ، نو، تیرہ، سترہ، بائیس اور ستائیس میں ہی دوہزار چوبیس اور آپ کی جو آلڈکی ریٹس ہیں ان میں شامل ہیں چیار، گیارہ، اٹھارہ، تیس اور چوبیس میں ہی دوہزار چوبیس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں ہفتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا مت گھلے گا دوستوں یہ کی ہماری آج یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور سیزاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی برش کے بارے میں جان سکیں اگر آپ ہم سے کسی برش کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے فرس کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ سے انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دوسر ہمیں اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین اللہ حافظ